اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین امباد محترم بھائیو بدروگو دوستو تفسیر قرآن کی آج دسویں مجلس ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ترتیب سے ہماری تفسیر اگر نہیں سنی ہے تو مہربانی کرو پہلی تفسیر سے سنو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور سارے احکام اور مضامین آپ کے سمجھ میں آئیں گے آج کی جو تفسیر ہے ہماری آج ہم سورة البقارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اور سورة البقارہ کا جو آخری رکو ہے اس کے جو مضامین ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کر دیں گے اس لئے دھیان توجہ کے ساتھ میں آج کی تفسیر کو سنو سورة البقارہ کا آخری رکو اب تک ہم نے جو پڑا ہے پچھلی چار تفسیر سے اس میں ہم سارے جو معاشی مسائل ہیں یہ بھی سورة البقارہ میں ہی ہیں اس کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے تھے اب آج ہمارے معاشی مسائل ختم ہو چکے یعنی کل جو ہم نے آخری تفسیر میں اس کو لے لیا تھا ایک آیت جو بج گئی تھی ہماری اب آج سے آخری رکو کے جو مضامین ہیں اس کی شروعات ہم کرتے ہیں اب دیکھئے جس میں اللہ کیا مضمون بیان فرما رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس آیت کو ہم پہلے سمجھتے ہیں پھر اسی سے جڑی ہوئی اس کے بعد کی آیتیں ہیں اب اس آیت میں جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چوریسی ٹو ایٹی فور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروں گے اور چھپاؤں گے اللہ تم سے اس کا حساب لے گا آج کی پوری تفسیر اس ایک جملے پر ہے دھیان سے سنو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروں گے اور چھپاؤں گے اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیتیں جب نازل ہوئی یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ اکرام کے اوپر تو پہاڑ توٹ گیا کیوں توٹ گیا کیا مضمون ہے اس کے اندر کچھ سمجھ میں آیا آپ کو نہیں سمجھ میں آیا چلیے ہم بتائیں دیتے ہیں آپ کو اس میں کیا فرما رہے ہیں دیکھو اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمہارے دل میں دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے یا تو تم اس کو کسی دوست کے سامنے بیان کرو یا کسی سے مت بیان کرو صرف دل میں بھی خیال آ گیا دل میں بھی خیال آ گیا اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا دل میں بھی آپ جیسے میں آپ کو اس کی موٹی مثال دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے مرتبہ انسان کے دل میں وس وسے پیدا ہوتے ہیں وس وسے مطلب کبھی توحید اور کفر سے متعلق وساویس پیدا ہوتے ہیں عجیب عجیب طرح کہ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور قیامت ہے اور قبر سے اٹھائے جانے کے مسائل ہیں بہت سارے دلوں میں شیطان جو ہے وہ وساویس پیدا کرتا ہے اب یہ جو وساویس ہے بعض اوقات انسان کے دل میں یہ جو خیالات اور وسوسے دل و دماغ کے اندر ایک توفان آیا ہوا ہے اب وہ اس کے دل میں ہی ہیں اب وہ دل میں جو سوچ رہا ہے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھلے تم دل میں سوچو اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا اور پھر اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اللہ اس کی مغفرت کرے اب یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ آیت پہلے نازل ہوئی ٹھیک ہے اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر دل میں پچاسو طرح کے خیال پیدا ہوتے ہیں ابھی جیسے بہت سارے ہمارے دوست اہباب بچارے گاؤں کھیڑے میں اور زیادہ دین کی معلومات نہیں تو ایک ہمارے دوست تھے بولے اے اللہ مجھے بہوت دے نہیں تو مجھے موت دے اس طرح کے جملے کہتے تھے تو میں نے ایک دو بار ان کو سمجھایا میں بولا ایسا اللہ سے نہیں کہا کرتے یہ غلط باتیں ہیں تمہاری بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں ہمارے امیر صاحب زندہ تھے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے تو ایک مرتبہ انہوں نے میرے سے کہا بولے کل فجر کے بعد آپ ان ملاقات میں چلیں گے ایک جگہ پہ تو میں فجر پڑھ کے کم سے کم تین کلومیٹر سیکل چلاتے ہوئے اس مسجد تک پہنچا پھر ہم لوگ جو ہے ایک صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے اور وہ صاحب جو ہے بیچارے تھوڑے سے معاشی طور پر حالات کا شکار ہو گئے تھے تو اب حالات میں آدمی جو ہے زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں ان کی زبان سے نکل گیا کچھ نہیں ہے بولے یہ سب یہ سب جو ہے نا یہ یہ سب ایسی چھے بولے یہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف مال ہے دولت ہے پیسہ ہے بس خلاص یعنی ان کی زبان سے کفریہ جملے نکل گئے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بے دھیانی میں نکل جاتے ہیں ایسی باتیں زبان پہ بھی آ جاتی ہے کبھی وہ دل میں بھی رہ جاتی ہے دل میں بھی بہت سارے لوگوں کے اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو یہ مضمون بہت زیادہ فکر کرنے والا ہے کہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا دل میں بھی تم نے سوچ لیا دل میں تو پچاسو ٹائپ کے خیالات آتے ہیں وہ بھی اگر تمہارے دل میں آ گیا تو بھی تم سے اس کا حساب لیا جائے گا اور پھر اللہ جیسے چاہیں گا اس کی مغفرت کریں گا جیسے چاہے عذاب دیں اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بڑی وہ شاق گزری اور بڑے بڑے جو صحابہ ہیں بڑے بڑے جو صحابہ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس مسئلے کو لے کر پہنچیں اور میں آپ کو جو ہے نا ان صحابہ کے نام بھی بتا دیتا ہوں اور اس کا شان نزل ہی بتاتا ہوں یعنی اس کے بعد کی جو آیت ہے پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی بعد میں یہ آیت نازل ہونے کے بعد اب وہ جو منسوخ ہوئی آیت ہے وہ ہم نے ابھی پڑھ لیے لیکن اس کی جو ناسخ آیت ہے ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفراناك ربنا وإلیکا المصیر لا يکلف اللہ نفساً إلا وسعہا لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت بس اتنا ہی میں پڑھوں گا اب یہ جو آیتیں ہیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہوں یہ آیت پہلے نازل ہوئی کیونکہ آپ یہ رکو کو اگر پڑھوں گے تو پہلے یہ آیت آ رہی ہے تو یہ آیت جب نازل ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی پہلے والی وَإِن تُبُدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ تو صحابہ اکرام پر یہ آیت بہت شاق گزری اور حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ نماز روزہ جہاد اور صدقہ و خیرات جیسے اعمال کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کی تو اس کی ہم میں طاقت تھی لیکن جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے دیکھو کومن سنس کی بات ہے صحابہ یہ شکایت لے کر پہنچے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بولے نماز پڑھو تو ماشاءاللہ نماز تو پڑھ رہے ہیں پھر کہا گیا روزے رکھو روزے بھی رکھ رہے ہیں شدت کی گرمی میں روزے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ کے راستے میں نکلو وقاتلو تو اس کے لئے بھی جو ہے سب تیار ہو گئے قرآن میں جو آیت نازل کی گئی کتبہ علیکم القتال ہم لوگ اس کے لئے بھی ریڈی ہو گئے صحابہ نے کہا پھر ہم کو کہا گیا صدقہ اور خیرات دو اس کے لئے بھی ہم تیار ہو گئے انما الصداقات للفقارائی والمساکین ہم نے صدقے بھی دے دیئے وہ لے زکاة دو تو زکاة بھی دے دیئے کیونکہ یہ کنٹرول کی چیزیں ہیں انسان کے کنٹرول کی چیزیں ہیں نماز انسان کے کنٹرول میں ہیں آپ پانچ منٹ لیٹ پڑھ رہے ہو پانچ منٹ بعد میں پڑھ رہے ہو دو کی وجہے آپ نے جو ہے یعنی آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے رات میں تو آپ کے دل نے کہا آپ نے چار بھی پڑھ لیے پھر اور دو دو کر کے اس طرح سے اور پڑھ لیے وہ آپ کے قبضے قدرت کی چیز ہے روزہ کہا تو نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں رمضان کے علاہ وہ قبضے کی چیز ہیں اللہ کے راستے میں ستائیس ستائیس سال کے لیے نکل گئے صدقہ خیرات تو اپنے پکے پکائے باغیچے اللہ کے راستے میں دے دی کیونکہ کنٹرول کی چیز ہیں تو یہ اس کی ہم میں طاقت تھی لیکن اب یہ آیت نازل ہوئی کہ دل میں جو خیالات پیدا ہوں گے تو بولے اے اللہ کے نبی اس کی تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ خیالات تو دل میں کیسے بھی آ سکتے وہ انکنٹرول والی چیز ہے دل میں خیالات کا آنا تو اس کے بعد میں دیکھو کیسے صحابہ اکرام تھے اپنی جانے قربان کردون کے اوپر سبحان اللہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی اس طرح کہنا چاہتے ہو جیسا اہل کتاب نے کہا تھا یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمیعنا وعصینا سنے رہے بابا ہم نے سنے نا ہاں بس 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 سن لیے سن لیے ہم نے انہوں نے سنے تھے انہوں نے کہا ہاں سن لیے لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیے نافرمانی کیے بغاوت کیے یعنی ہم نے بات سن لی اور اب ہم نافرمانی کریں گے وہ مزاج کس کا تھا بنی اسرائیل کا اسی لئے آج تک ان پر لانت برس رہی ہے مر صحابہ اکرام کیسے تھے صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے اللہ کے نبی ہم انحراف کریں گے اب حکم آگیا اللہ تعالیٰ کا وہ تو اس پہ تو عمل کرنا ہی پڑھیں گا سمیعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے تو سن لیا ہے لیکن اب ہم اس کے اطاعت کریں گے تابداری کریں گے ہم تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتے بنی اسرائیل کے جیسا وہ عسینہ نہیں کہہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے اپنے گناہوں کے لیے مغفرت بھی چاہی اور کہا کہ لوٹ کے بھی تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے دوسرا کوئی در بھی تو نہیں ہے تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ آیت پڑھتے رہے اور ان کی زبانوں پر یہ آیت روان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کی آیت نازل کی کیا نازل فرمائی نازل فرمائی آمن الرسول سے لے کر یعنی وہ جو پہلی آیت تھی اس آیت کو منسوخ کر دیا اور پھر یہ حکم نازل ہوا لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا اب اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا فرمائے آپ پھر جب وہ آیت منسوخ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچیں گا جہاں تک میں نے پڑھا تھا میں نے یہی پہ سٹوپ کر دیا تھا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ یعنی اب دیکھو یہ جو آیت ہے یہ آیت ہے ناسخ والی اور پہلی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا جس میں یہ تھا اب اس آیت کو پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گا نہیں تو کنفیزن ہوں گا اب اس آیت میں کیا فرمایا اور اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا یعنی اللہ ہر ایک پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ کیپیبل ہے بہت دھیان سے سنو میں بڑے ڈیٹیل میں بعد میں اس کی سب پوری تفصیل بتانے والا ہوں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے اس کو ذمہ دار نہیں بناتے جتنا انسان کیپیبل ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اتنا ہی مطلب جتنا وہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہے اور آگے کیا فرمایا لہا ما کسبتو علیہ مکتسابت تو جو اچھے کام کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا اور برے کام کرے گا تو اس کا اس کو نقصان پہنچائیں گا مطلب وہ جو کچھ بھی کرے گا جو کچھ بھی کمائے گا اس کی کمائی اسی کے اوپر ہوں گی مطلب اب تم جیسا کروں گے ویسا بھروں گے ایک موٹا جملہ اس کے لئے بہترین ہے جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں جیسا کروں گے ویسا بھروں گے اب وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب تم کو جو ہے اس کا تم کو جو ہے ابھی تم کو پہلی آیت سے جو ہے یعنی صحابہ اکرام نے جو کہا نا کہ یہ تو دل میں بھی خیال پیدا ہو رہا ہے تو اے اللہ کے نبی یہ تو ہمارے طاقت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے کیونکہ صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جو بولوں گے وہ سب تو ہم کریں گے لیکن اب اس کی تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے یہ ہمارے طاقت سے زیادہ ہے تو اب اللہ تعالی نے دوسری آیتیں جو نازل کی اس میں کیا کہا اس میں یہ کہا ٹھیک ہے اب وہ آیت منسوخ ہو گئی دل میں جو خیال آ رہا ہے اب تم جیسا کروں گے ویسا بھروں گے اب میں آپ کو یہ سب اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیلز میں سمجھاتا ہوں دیکھو یہ پہلے والی جو آیت ہے پہلے والی جو آیت تھی اس میں ایسا تھا کہ دل میں بھی خیال پیدا ہوں گا تو بھی پکڑ ہوں گی اس کا بھی حساب ہوں گا لیکن جب صحابہ نے کہا کہ اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی جو ہے ہر بندے کو اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے اب تم جیسا کروں گے ویسا بھروں گے مطلب دل میں جو تمہارے خیال پیدا ہو رہا ہے اب اس کا کوئی حساب نہیں ہے اب میں آپ کو اس کی ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے تو اللہ تعالی کی طرف سے جو آپ کو انعامات ملے ان میں سے ایک انعام یہ بھی ملا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی آپ کا امتی جب کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا جب کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے گا تو ارادہ کرنے پر ہی اس کو اس کا سواب مل جائے گا ابھی جیسے ارادہ مطلب جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے اب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پڑوس کے ملک میں جیسے پاکستان میں لوگوں کو کھانے کو آٹا نہیں ہے لوگ وہاں پہ کل جو ہے بارہ لوگ آٹے کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے مر گئے ہواں پہ ہماری ایمان والی جو بہنیں تھی بیچاری وہ کہیں پہ کچھ زکاة تقسیم ہو رہی تھی وہ روندہ روندی کے اندر جو ہے بارہ لوگوں کی جان چلے گئی آٹے کی دو دو کلومیٹر کی لائنیں لگے ہوئی ہے اب ایک آدمی نے وہ ویڈیو بنایا تو وہ رو رہا تھا ویڈیو بنانے والا اب وہ جو بنانے والا ہے اس کے دل میں یہ درد پیدا ہوا اس نے کہا کاش کہ اللہ تعالی مجھے مال عطا کرتے اور اللہ مجھے اتنا مالدار بنا دیتے تو میں یہ سارے لوگوں کے لئے آٹے کا انتظام کر دیتا اب دیکھو دل میں صرف نیت پیدا ہوئی نیت کے پیدا ہوتے ہی اللہ کی طرف سے اس کے نام عامال میں سواب لکھ دیا گیا یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیتیں پچھلی امتوں کے لئے یہ سب چیزیں نہیں تھیں یہ میراج میں دیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر مان لو کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے عمل کسی نے عمل کر لیا اس کے اوپر مثال کے طور پر کسی نے جو ہے واقعے میں بھی ٹرک بھر کے آٹا منگا لیا اور لوگوں میں فری میں باٹ رہا ہے تو عمل کرنے کی بنا پر اس کو دس گنا زیادہ سواب دیا جائے گا کتنا یعنی اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے نیت کے پیدا ہونے پر نام عامال میں سواب لکھ دیا جائے گا اور اگر عمل کرتا ہے تو اس کو دس گنا زیادہ سواب دیا جائے گا ایسے ہی اب یہ جو آیت جو منسوخ ہو گئی تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس کے دل کوئی انسان اس کے دل میں اگر کوئی برائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا دل میں کوئی بھی برائی پیدا ہو اس کے اس کا اللہ کہیں یہاں کوئی حساب کتاب نہیں لیکن اگر وہ انسان اس برے کام کو کر دیتا ہے جیسے کسی کی قیبت کر دیا چغلی کر دیا اور کسی کا کوئی سامان چورا لیا کسی کے ساتھ میں جو ہے تو یہ تو حقوق العباد میں ہیں اس کو لوگوں سے اس کی معافی مانگنا پڑیں گی لیکن اس کے علاوہ اور دوسرے گناہ ہیں تو وہ انسان اس گناہ کے ہونے کے بعد میں اگر اس نے ابھی زہر کی نماز کے وقت میں وہ گناہ کیا ہے مثال کے طور پر تو عصر تک فریشتے اس کے نام عامل میں وہ گناہ نہیں لکھیں گے انتظار کریں گے کہ یہ بندہ عصر کی نماز میں اس کے لئے توبہ اور استغفار کرے جیسے نماز میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہمہ انی ظلمت نفسی یہ خود توبہ ہے یہ اپنے گناہوں کی معافی ہے جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو ہر نماز کے آخیر میں جو ہم دعائے ماثورہ پڑھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے سب سے بڑا تو اس کے لئے کیا کہا کہ اگر وہ اگلی نماز تک فرشتے انتظار کرتے ہیں زہر کے وقت اگر اس سے گناہ ہو گیا عصر تک انتظار کیا جاتا ہے اگر وہ بندہ عصر کی نماز میں چلا گیا اور عصر میں اس نے اللہمہ انی ظلمت اللہ سے معافی مانگ لیا اپنے گناہ ہوگی تو گناہ لکھا بھی نہیں جاتا ہے اس کے نام عامل میں اور اگر مان لو وہ بندہ نماز کو ہی نہیں گیا تو اس کے بعد میں اس کے نام عامل میں اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا جو یہاں کہا جتنا کیا جتنا کیا اتنا ہی گناہ اس کے نام عامل میں لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس کے گناہوں کے دفتر کیا دفتر ایسے تھپی مار کے لگ گئے ہوئے ہو اور وہ انسان اپنی زندگی میں جب کبھی بھی اپنے گناہوں پہ نادیم اور شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا تو وہ سارے کے سارے دفتر بھی اس کے دھل دیے جائیں گے سبحان اللہ محترم دوستو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم زوالی ذات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا لیکن اب ہمارے اپنے بندوں کے معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے آج کل کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے اور ایسے لوگ منٹل پیشنٹ ہو جاتے ہیں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہوں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ منٹل بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں نا وہ اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو خفیہ باتوں کو جاننا چاہتے ہیں کون کیا کر رہا ہے ایک صاحب میرے سے ملے اور انہوں نے مجھے کہا بولے یار موبائل کے اندر یہ آئپ ہے کیا بولے تمہارے یہ آئپ ہے میں بولا کونسا آئپ ہے بولے یہ فلانا آئپ ہے بولے یہ موبائل میں اپنے آئپ رہا نا تو اس کا معلوم ہے کہ تم کو فائدہ کیا ہے میں بولا بولو کیا فائدہ ہے بولے اس کا فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہے بولے اپنے وارٹ شیپ کے اندر جتے بھی پھرینڈ لسٹ میں اپنے پھرینڈ ہے نا تو وہ فرینڈوں میں کون سا فرینڈ کتے کتے بجے تک آخری مرتبہ تک وہ آن لائن تھا نا اور انہیں ایک دن میں صبحوں سے لے کے شام تک کتنی مرتبہ اس کے اندر اس نے لاغ ان کیا اس نے جو ہے اس کو اندر کتے بار چیک کیا نا وہ سب آپ ان اس میں دیکھ سکتے ہیں میں بولا مجھے بتا اس کا فائدہ کیا چل میرے کو بتا اپنی فرینڈ لسٹ میں پچاسو ہزاروں لوگ ہیں اب آپ ان وہاں ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے مطلب سب کا چیک کرتے بیٹھو یعنی ان کی گندگی تلاش کرتے بیٹھو جیسے ایک بج جنور ہوتا ہے سور جو ہوتا ہے خنزیر جو ہوتا ہے اس کی فطرت یہی ہوتی ہے وہ یہی دھندے کرتا ہے کون کتنی مرتبہ لوگ ان ہوا کون کتنی مرتبہ سائن آؤٹ ہوا دن میں سے کس نے کتنی مرتبہ وات شیپ استعمال کی ارے اپنے کو کرنے کا کیا دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ایک لسٹ آئی ہے گورمنٹ وہ اس کی طرف سے یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے اور اس لسٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے جو سب سے خوشحال ملک ہے خوشحال جو دنیا کے ملک ہے ان ملکوں کی لسٹ میں ہمارا بھارت دیش نیچے سے ٹاپ ٹین کے اندر ہے نیچے سے ٹاپ ٹین میں ہم نیچے سے ہے مطلب دنیا میں سب سے زیادہ غمگیل سب سے زیادہ رنجیدہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ سب سے زیادہ مینٹل پیشنٹ اگر کسی ملک میں ہے وہ ہمارے بھارت دیش میں ہے پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے آپ کو یہ آئی سی حرکت ہے اپنا چھوڑ دینے کا اپنے گھر کا چھوڑ دینے کا اپنے جورو بچوں کا چھوڑ دینے کا اپنی لائف کا چھوڑنے کا اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ایسے ڈاؤنلوڈ کرنے کا جس میں یہ دیکھتے بڑھنے کا وات شیپ کس نے پچاس مرتبہ اون کیا تھا اور کس نے سو مرتبہ جو ہے ارے اپنے گھر کرنے کا کیا ہے تو کیوں ٹینشن لے رہا پپا دوسروں کا میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کومن سینس کی بات ہے زبردستی کے ٹینشن ہے نا یہ کون کتنی مرتبہ لوگ ان ہوا کون کتنی مرتبہ اور لوگوں کے اسٹیٹس دیکھتے بڑھنے کا اور اسٹیٹس کی وجہ سے ٹینشن لینے کا میرے کچھ بولا بولے اس نے اور یہ جھگڑے ہو چکے اور خود میں نے چھڑایا ہوں اسی لئے میں آپ کو بولتا ہوں نا میں میری زندگی میں آج تک میں جب سے یہ موبائل استعمال کرتا ہوں نا میں نے کبھی کسی کا اسٹیٹس غلطی سے بھی نہیں دیکھا میں نے غلطی سے بھی نہیں دیکھا ہاں کبھی ایسی میری انگلی ٹچ ہو گئی ہوں گی تو بات آ رہے ہیں کبھی چھ نہیں اپنے پاس اُتھا ٹائم ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی ٹک ٹک جو لوگ ایپ بولتے ہیں ہزاروں لوگوں کے موہ سے سنا میں نے ٹک 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 میں نے آج تک میری پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ٹک ٹک کیسا رہتا ہے میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں نے جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوں اسٹیٹس کی وجہ سے میں نے چھڑایا ہوں وہ جھگڑے اور کیسے جھگڑے ایک پارٹی دس کلومیٹر دور سے آئی دوسری پارٹی وہ اتتے دور سے آئے جھگڑے کرنے کو بولے کیوں تو بولے تم نے واتس اپ کے اوپر جو اسٹیٹس رکھا تھا وہ ہم کو انگلی کرنے کے لئے ہم کو چڑانے کے لئے ہم کو گالیا دینے کے لئے ہم کو برا بھلا بولنے کے لئے تم نے ہم کچھ بولے بولے اس کے اندر پھر ہم نے ان کو سمجھائے ہم نے بولے ارہ بھائی کائکو دیکھ رہا تو کائکو ٹینشن لے رہا دیکھو ہمارے بھارت میں منٹل جو بیماریاں ہیں منٹل بیماریاں ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے اب وہ آدمی کیا کر رہا رہے بھائی تیرے کو کائکو ٹینشن لینے کا ایک جگہ بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ ٹینشن میں اس کا بی پی ہائی ہو گیا بولے وہ فون پہ بات کرتے ہوئے جا رہا میرے کچھ بولا انہیں مجھے مجھے ج بولا مجھے مجھے ج بولا بولے اس نے ارہ تیرے کو کائکو بولیں گا تیرے صورت کو دیکھا اس نے کھڑے رہ کے تیرا نام لے کے بولا وہ فون پہ اپنا کسی سے بھی بات کر رہا ہوگا کسی نے جو ہے ایسا یوں کالر کو یوں کرا ایسا ایک آدمی گزر رہا ہے اب بیٹھے وہ جو ہے وہ زبردستی اپنا بی پی ہائی کر کے میرے کو دیکھ کے چیوں کیا بولے اس نے مجھے دیکھ کے جائے اسی کالر جو ہے اپنی ٹائٹ کر کے گیا یہ منٹل جو پیشنٹ ہے نا ہمارے انڈیا میں اتنے زیادہ جو منٹل پیشنٹ ہو گئے ہوئے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا ریزن ہے اپنی زندگی دینے کا چھوڑ گئے اور دوسروں کو جو ہے نا دیکھتے بیٹنے کا یہ جا رہا تو کیسا ہے پورا دیکھنے کا اس کو رستے سے ایسا پورا کون کہہ سے کہہ تک جا رہا اور اگر اس نے اس کو دیکھ لیا مجھے دیکھا مجھے گھر رہا تھا مجھے گھر گھر granted مجھے گھر گھر کے دیکھتے ہوئے جا رہا تھا یہ ایسے جو مسئلے ہیں ارے تُو کائکو دیکھ رہا اس کی صورت کو وہ کدر دیکھ رہا تُو کیوں دیکھ رہا اس کو مینٹل پیشنٹ ایسے جو مینٹل پیشنٹ بھرے ہوئے ہیں نا ایسے منٹل پیشنٹوں کی وجہ سے ہی ہمارے یہاں پہ یہ پورے منٹل ہسپیٹلوں کے اندر جگہ نہیں رہی بھی ہے یہ مسئلے ہیں ہمارے لوگ اسٹیٹس کی وجہ سے جھگڑے کر رہے روڑ سے گزرنے والے ایک دوسرے کو دیکھ کے جھگڑے کر رہے اور ذرا ذرا سی بات پہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے تو یہ جو دوسرے کی لائف کے اندر جو ہے نا اس کی جاسوسی کرنا دوسرے کی توہ میں لگنا انتہائی در اور اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اب میں آپ کو میرے دوست کا واقعہ سناتا ہوں حالانکہ وہ اچھے مقصد کے لئے مطلب اس کو وہ بہت بیچارا امت کا فکر منس آتی ہے تو ایسے ہی امت کے مسائل ہم لوگ پہلے ساتھ میں کام کرتے تھے کہ جو ہماری ایمان والی بہنیں اور جو غیروں کے نرگے میں جا رہی ہے ہم لوگ ان کے لئے پوری لسٹ بناتے تھے ان کے گھروں پہ جاتے تھے ان کو سمجھانے کا کام کرتے تھے تو وہ ہمارا جو دوست ہے وہ اس مسئلے کو اس نے اپنے دل پہ لے لیا تو وہ دن میں اپنا جوب کرنا ہے پھر رات میں لیپ ٹاپ پہ یہ سارے ان کے ڈیٹا نکالنا ہے پھر ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے وہ مسئلوں میں جو ہے نا وہ خود اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا دماغ جو ہے ایک طرف کا کام کرنا چھوڑ دیا اس نے اس کو آئیسی بیماری ہو گئی کہ اس کو یا ایسا ٹچ کیے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا یعنی کسی نے اس کو اس طرح سے ٹچ کیا بول کر وہ مجھے بتانے لگے ایک دن میرے پاس آئے بولے میں برش کرتا ہوں تو وہ برش ایک طرف کا سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کدھر برش کر رہا ہوں یعنی ایک طرف کا جو ان کا جسم ہے اس نے اس نے جو ہے ان کو یہ دینا ہی بند کر دیا ریسپونس دینا ہی بند کر دیا پھر وہ اچھے بڑے سائکائٹریسٹ کے پاس گئے تو اس نے بولا بھئی پہلے فروضت میں یہ موبائل بن کر کے بازو کو رکھو کس نے بولا تم کو اتنا تم جو ہے فکر لے لو تم اتنا جو ہے ٹینشن لے لو اتنا جو ہے تم دوسروں کی لائف کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں جو ہے جب تم اتنی فکر میں لگ گئے نا یہ تمہارے بیمار ہونے کا وہی ریزن ہے تو اس کے بعد ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع ہوا اس کے بعد جا کے کہیں ان کی طبیعت اچھی ہوئی تو مسئلے یہی ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کے منٹل دوسرے کی زندگی میں جھاکنا ہے یہ کہاں اٹھتا ہے یہ کہاں بیٹھتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اس کی ہو کس کے ساتھ بیٹھک ہے اس کے دوستہ کتے ہیں ان کی لسٹ بناو رہے بولے اب ان کو فکر ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو یہ سب مسئلوں میں پڑے ہوئے رہتے تھے انہی ٹینشنوں میں ہارٹ اٹیک سے مر گئے برین ہیمریج سے دماغ کی جو نصے رہیتی نہ نصے پھڑ گئی ان کی دماغ کی کیوں ایسی ان کو زبردستی ٹینشن لینے کی عادت تھی اس کی زندگی میں انٹرفیر اس کی زندگی میں انٹرفیر نکالو رہے بولے اس کا نکالو اس کا نکالو بہت شوق بہت شوق تھا وہی شوق شوق کے اندر اب قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آرام سے یہ ہمارا مسئلہ ہے آج کے زمانے کے اندر جو یہاں پہ قرآن میں جو پہلی آیتوں کو اللہ نے منسوخ کیا نا جن آیتوں کو وہی آیت ہے کہ مجھے آپ بتاؤ جو خود اللہ تعالی کی ذات ہے اس نے اس آیت کو منسوخ کر کے بعد میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب تم تمہارا دیکھ کے لو اگر تم عمل کروں گے جیسا عمل تم کروں گے اسی کے حساب سے جو ہے وہ تمہارے نام عمل میں لکھا جائیں گا تمہارے عمل کے تم ذمہ دار ہوں اور ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے میں ایک امام صاحب ایک مسجد کے اندر جو ہے ایک امام صاحب وہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی اور انہوں نے ان کے مسجد میں میں زہر کی نماز کے لئے گیا نماز کے بعد بولے یار مفتی صاحب چلو چائے پینے چلیں گے میں بولا جی مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں گاڑی پہ بیٹھا ان کے پیچھے اور وہ امام صاحب جو ہے ہیٹ فون لگاتے تھے کان کے اندر انہوں نے اپنے موبائل کو ہیٹ فون لگائے اپنے کان میں لگائے انہوں نے تو ان کا ایک مسلح آیا دیڑ شانہ اور وہ امام صاحب کو بولنے لگا اور امام صاحب کیا سن رہے بولے ہیٹ فون لگا کے اور اس نے ان کا ہیٹ فون نکال دیا ایک اور اپنے کان میں لگایا سننے کے لیے کیا سن رہے بول کے تو میرے سے رہا نہیں گیا کیونکہ میں بہت برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر جب آخری لیمیٹ پہ بات پہنچ جاتی ہے تو پھر میرے بھی زبان پہ آہی جاتا ہے تو تب میں نے اس کو بولا میں بولا امام صاحب جو ہے نا یو یو ہانی سنگر اس کے گانے سن رہے ہیں تیرے باپ کا کیا نقصان ہے بتا مجھے امام صاحب ریپ سن رہے ہیں بادشاہ کا ابھی تو پاٹی شروع ہوئی ہے تیرے باپ کا کیا نقصان ہے اس کے اندر بتا مجھے امام صاحب جو ہے وہ پشتو پشتو گانے سن رہے ہیں کنایاری ہمداری کیا ہے وہ تیرے باپ کا کیا نقصان ہے اس کے اندر بتا مجھے کون ہے رہے میں بولا تُو سیمڑے چپڑے تیری اوقات دیکھا تُو نے اور پھر میں نے امام صاحب سے کہا میں نے کہا امام صاحب یا ایسے جو سیمڑے یا ایسے جو چپڑے یا ایسے جو ہے نا میں بولا ایسوں کو زیادہ سیر پہ چڑھا کے مت رکھو میں بولا ایسوں کو کہ تمہارا ہیٹ فون نکال کے سن رہا ہے یہ کان میں اسکو کرنے کا کیا اس کا اور امام صاحب کا تعلق کہاں تک ہے نماز کی حد تک ہے نماز کے بعد میں یہ سیمڑا کون ہے امام کے بارے میں تحقیق کرنے والا امام صاحب ہیٹ فون میں بادشاہ کے رائب سن رہے ہیں یا یو یو ہنی سنگھ کے یہ ہے کون امام صاحب کو پچھنے والا یہ مسئلہ ہے ہمارے زمانے میں دوسرے کی زندگی کے اندر انٹرفیر یہ کر رہا تو کیا کر رہا وہ کر رہا تو کیا کر رہا امام صاحب ہیٹ فون لگا رہے تو وہ کیا سن رہے ارے تیرے باپ کا کیا نقصان ہے اس میں امام صاحب چاہے بادشاہ کے رائب سنو یا یو یو ہنی سنگھ کے سنو یا امام صاحب کو جو کرنے کا وہ کرو یہ ہمارا پرابلم ہے یعنی جس عمل کا حساب اللہ سے یعنی جو تعلق جو بات اللہ سے جڑے بھی ہے یہ بیچ میں زبردستی کے اللہ پیدا ہو گئے ہوئے ہیں نعوذ باللہ یہ خدا پیدا ہو گئے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے تو اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے اپنے عمال کے بارے میں بھی جو ہے نا لوگوں کو ان کے لیمٹ میں رکھنا چاہیے ابھی جیسے میرے پاس میں بھی لوگ آتے ہیں کچھ کچھ لوگ وہ بہت گھما پھیرا کے انہی ایسا دور سے لے کے آتے وہ ڈائریکٹ نہیں آتے کیونکہ اپنے کو بچہ سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ تو بچہ ہے بیچارہ اور یہ تو بس ابھی جو ہے بکریا چرہ کے آیا ہوا ہے کھیت میں سے گھما کے پوچھو اس کو گھما پھرا کے پوچھیں گے وہ اور کیسا چل رہا بولے شیئر مارکٹ میں کیا یار تم نے کچھ کمائے کیا نہیں میں بولا میں نے کمائے ہیں نا ویسٹ انڈیس کے پاس میں ایک آئیلینڈ میرا لے لیا ہوا ہوں خود کا آئیلینڈ ہے میں بولا اپنا وہاں پہ امریکہ اور ویسٹ انڈیس کے بازے جو کیریبین آئیلینڈ ہے نا وہیں پہ آپ نے بھی ایک آئیلینڈ لے لیے ہوئے ہیں وہاں پہ شیئر مارکٹ سے اتنا کمائیں کیا کرتا میں بولا جھوپڑا دال کے رہتا وہاں پہ کہ چوکی دار کی نوکری ہونا تجھے سنبھالتا ہمارا آئیلینڈ تیرے کو کرنے کا کیا جو تیرا مسئلہ ہے جس کام کے لیے آیا جو سوال پوچھنے کا ایسے ایسے ہشار ایک آیا میرے پاس زکاة کے مسئلے کے لیے زکاة کا مسئلہ تو ہو گیا پھر اس کے بعد وہ آ گیا جو اہم اس کا جو مین مدہ تھا اس کا اور مفتی صاحب وہ پھر اس نے شروع کیا میرے سے یہ جو اختلافی مسئلے مسائل کی باتیں میں بولا تُو آیا تھا اصل میں یہ بات پوچھنے کے لیے تو پہلے پوچھ لیتا تو میرے پندرہ منٹ نہیں جاتے تھے کیوں میرا ٹائم خراب کرا تُو نے ملتب تُو کیا ایڑا سمجھ رہا کیا میں بولا ہم کو یعنی بے وقف سمجھ رہا تُو تجھے لگ رہا کہ بس ہم یہ بکریا سمالتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا پرابلم ہے یہ کیا کر رہا اس کی زندگی میں کیا چل رہا ارے اپنی زندگی دیکھو نا اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے اپنی زندگی میں ہم اپنا ڈیولپمنٹ اپنا پروگریس کیسے کر سکتے ہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے ہم کو اور یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ہر آدمی اپنے عمل کا خود مکلف ہے ہر آدمی اپنے عمل کا خود مکلف ہے اور یہی حرکتوں کی وجہ سے ایک بیچاری میری دوست تھی وہ فیلحال امریکہ میں جوب کرتی ہے تو وہ جس وقت میں امریکہ جا رہی تھی اس میں جوب سے ریزائن کر دیا ہم لوگ ایک ہی ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے تو میں نے اس کو پوچھا میں بولا یار امریکہ جانے کا ریزن کیا ہے بولے میرے پاس تو امریکہ کا دس سال کا already ویزا ہے لیکن میں صرف اس وجہ سے جا رہی ہوں کیونکہ میں یہاں کے لوگوں سے پریشان آگئی میں بولا کیا ہو گیا لوگوں نے ایسی کیا تکلیف دیا آپ کو بولے میرے سوسائٹی کے اندر میں میرے گیلری کے اندر فون پر بات کر رہی ہوں رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تو ایک پڑوس کی عورت وہ میری والدہ کو میری ماں کو جو ہے مدر کو فون کر کے بول رہی ہے تمہاری بیٹی رات میں ساڑھے گیارہ بجے دیکھو بولے کس سے بات کر رہی ہے حالانکہ وہ بیشاری جو ہے آئی ٹی پروفیشنل ہے اس کے کمپنی کے بھی کالز ہوتے ہیں مینیجر سے بات کر رہی ہوں گی کسی پروڈیکٹ کے سنسلے میں بات کر رہی ہوں گی مار بازو کی بڑی کو زیادہ ٹینشن بولے دوسرے دن وہ بڑی آگئی میرے گھر پہ میرے امی میری والدہ کو سمجھانے کے لیے میری مدر کو تمہارے بیٹی کو رشتہ دیکھو گیا بولے میں شادی کر کے دے دو اے نہیں ارے میری زندگی ہے میرے شادی کا میں فیصلہ لوں گی بازو کی بڑی کو اتنا ٹینشن کائی کو میں بتا رہا ہوں آپ کو بولے میں واکنگ کر رہی ہوں میرے اپنا جو ان کی سوسائیٹی بڑے لوگوں کی سوسائیٹی بھی بڑی رہتی اسی کے اندر گارڈن وغیرہ رہتے وہاں پہ میں واکنگ کر رہی ہوں گلے اور واکنگ کے درمیان میں جو ہے روز آنا ایسے کچھ لوگ ملی جاتے تھے اور بیٹا شادی ہو گئی تمہاری ارے میری شادی ہے میں میرے شادی کی فکر کروں گی پورے مہلے کو میرے شادی کی فکر پورے سوسائیٹی کو میرے شادی کی فکر میں جاپ کرنے جا رہی ہوں تمہاری بیٹی کیا کرتی کون سے کمپنی میں جاتی ارے تم کو کرنے کا تم کائی کا ٹینشن لیتے بیٹھے یہاں پہ بولے اکبر میں یہی ساری باتوں سے پریشان ہو چکی ہوں اور بس خلاص اب یہاں سے روانگی کے آداب اسی لئے میں نے یہ کمپنی میں ریزائن کیا اور اب میں جا رہی ہوں بولے امریکہ کو صرف یہاں کے لوگوں سے پریشان اور تنگ آ کے کیونکہ ان کو اپنی زندگی سے زیادہ راستے سے کوئی جا رہا ہے پورا دیکھتے بیٹھیں گے اس کو ایسا پورا کون جا رہا تھہلیا کتے لے کے جا رہا کیا لے کے جا رہا اپنے گھر میں کھانے پینے کے واندے ہیں جواری باجری کے اس کی فکر نہیں بازوالے نے چکن لایا تو کہاں سے لایا اللہ ماف کرے تو اس لئے محترم دوستو آج کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ جن امور میں جن باتوں میں جن چیزوں کے اندر خود اللہ تعالی نے انٹرفیر کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ لہا ماکہ ثبتو آلیہا مکتہ ثبت تو ہم نے جو ہے نا وہ سارے امور کو چھوڑ کر اپنی زندگی جو ہے نا پور سکون گزارنا چاہیے نئی واتس اپ کا آئی اپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کس نے کتنی مرتبہ لوگیں کون بولاتے کو کائکو ٹینشن لے رہا دوسروں کا تو کس نے کتنی مرتبہ جو ہے لاسٹ سائن کیا آرے تو تیرا دیکھ رہے بابا یہ مسئلے یہ جو مسئلے ہیں نا مینٹل بیماری جو میں نے بتا ہے نا ہم نچے سے نچے سے ٹاپ ٹین کے اندر ہے دنیا کے سب سے زیادہ غمگین سب سے زیادہ ناخش سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ سب سے زیادہ مینٹل بیماریوں کے مریضوں کا ملک اگر کوئی ہے تو نچے سے ہم ٹاپ ٹین کے اندر ہے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی لائف میں انٹرفین کرنے کی جو خجلی ہے ہم کو اللہ ہماری حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ